بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و ناظرین دو ایشیوز کے اوپر بریفلی بات کروں گا ایک تو یہ جو تنازہ ہے چیف چسس پاکستان اور جو سینئر ججز کا وہ بڑی شدد اختیار کر چکا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اس میں کوئی ڈیٹس ڈیولیپنٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے کیا الیکشن کمیشنر پاکستان کی اوپر کوئی پریشر ہے کہ جی وہ فیصہ نہ دیا جائے اس بارے میں اور اس بارے میں بات کریں گے کہ فائنشل ٹائمز نے کیا لکھا اور پھر اس جو انہوں نے جو تازہ اپنی انویسٹیگیٹو ایک رپورٹ دی اور جس میں مطلب ہے کہ یہ ڈیٹیلز دی کہ عارف نکوی صاحب نے کس طریقے سے کس طرح سے اور وہ ان کو فنڈنگ دیتے رہے اور پھر وہ فنڈنگ کہاں کہاں سے آتی رہی تو کیا اور اس سے کس قسم کا امپیکٹ ہوگا جو الیکشن کمیشنر پاکستان کے سامنے اوریڈی ممنو فنڈنگ کا کیس ہے تو اس کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں تو ان کے ان دو ایشوز کے اوپر میں نہیں بات کروں گا تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کل کے بھی جو بی لوگ تھا اس میں جسٹس فائید عیسل صاحب نے جو سپرین جوریشل کانسلر کی جو کل کی پرسوں کی جو میٹنگ تھی اس بارے منہ نے جو لکھا تھا اور پھر ظاہر ہے اس سے پہلے جو پریس لیز آئی تھی جو ایشو کی تھی سپریم کورٹ پاکستان نے اس میں جو کارنڈیکشن تھا کارنڈیکشن کیا تھا بلکہ ایک جو سپریم کورٹ پاکستان نے لکھا تھا اس کی ٹوٹل نگیشن کی قاضی فائید عیسل صاحب نے تو پھر کل پھر ایک اور جو سپریم کورٹ کے جد صاحب ہیں جسٹس تاریخ مسئول صاحب انہوں نے بھی ایک مدبہ کے خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے انڈورس کیا قاضی فائید عیسل صاحب کو اور اس کی نگیشن کی جو کہ سپریم کورٹ پاکستان کی جو اس میں پریس لیز میں لکھا تھا اور اس کے بعد پھر ایک آڈیو آگئی اور وہ آڈیو تھی جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف صاحب نے فارمری علاو کیا پی آر او کو اپنے جو پبلک ریشن آفیسر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو سپریم جو کانسل کی جو میٹنگ تھی پرسو جو میٹنگ ہوئی تھی جس کے بارے میں ساری کنٹورسی ہے کہ اس کی آڈیو جو ہے وہ انہوں نے پلیس کر دی وہ رکھ دی انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی آفیشل ویب سائٹ کی اوپر اور اس میں انہوں نے جو بات وہ کہی وہ یہ کہ جی جو اٹرنی جنرل ہیں جو اشتر اصاف صاحب جو کہ بیماری کی وجہ سے پاکستان سے بائے رہے ہیں اور وہیں سے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس کے اوپر ویڈیو لنک کے اوپر تو ان کے بارے میں کہ جی انہوں نے بھی پوشپورنمنٹ کا کہا تھا تو اس کی اوپر مطلب ہے کہ یہ اب اس قسم کی بات آگئی کہ جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں ظاہر ہے جس طرح ججز ایک دوسرے کے متعلق بات کر رہے ہیں تو اللہ کیسے رہا ہے یعنی جو کہا ہی الزام اس قسم کا لگ رہا ہے کہ جو چیز نہیں ہوئی تھی وہ کہی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی پریسٹیز میں مطلب چیز سو پاکستان نے کہی مطلب ہے کہ جو فیکچولی اس کا جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فیکچولی وہ غلط تھی اور جبکہ جو دوسرے دو ججز کی بات بلکل رہتا تھی تو اس کی اوپر پھر یہ آڈیو ریکارڈنگ کوئی تین گھنٹے سے اوپر کی آڈیو ریکارڈنگ تھی اچھا وہ میں تو ابھی نہیں سن سکا لیکن میں قیوم صدقی صاحب کو جو جیو کے جو سینئر جرلسٹ ہیں اور جیو کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کو کورٹ کرتے ہیں آپ ہن ٹیریبین کی اوپر ان کو کافی دیکھا ہوگا اچھا قیوم صدقی صاحب کو میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی تین انہوں نے ساری کی ساری جو آڈیو ہے مطلب ہے کہ جو پروسیڈنگ جو ہے وہ ساری ساری سنی انہوں نے ایک بات کی اور جو کہ اگین نگیشن ہے جو اب قیوم صدقی صاحب میں بات کر رہا ہوں ایک تو یہ بات کہ نگیشن ہے اس بات کی کہ مجورٹی نے کہا یعنی کہ جو آگین جو سپریم کورٹ آف پاکستان یا چیف جسٹس کا جو پوائنٹ آف یو ہے کہ جی آہ مجورٹی ججز نے کہا کہ اس کو پوسپون کر دیں اور وہ ہی انہوں نے پوسپونمنٹ کی بات کی سپریم دریشنل کانسل کی جو آہ نے جو اپوائنٹمنٹس کرنی تھی ان کی اپنی نومینیشنز کی اوپر اچھا اس میں انہوں نے کہا کہ جو تین ججز کی بات کی تو کس تین ججز میں سے وہ کہہ رہے تھے کہ کسی نے بھی یہ نہ تو یہ بات کی کہ ڈیفر کیا جائے نہ یہ بات کی کہ جی اس کو پوسپون کیا جائے انہوں نے کوئی اس قسم کی بات نہیں انہوں نے کہا کہ اشتر اصاف صاحب نے یہ بات ضرور کی تھی لیکن یہ بات کرنے سے پہلے انہوں نے جس سے تارک مصہود صاحب جنہوں نے بہت انہوں نے ان کے مطابق قیوم صدقی صاحب کے مطابق کہ انہوں نے بڑا کمپریہنسیب لی ڈسکس کر کے تو تمام کی تمام اپوائنٹمنٹس جو نومینیشنز تھی جو کہ چیز جس سے ساپوائنٹ کرنے چاہ رہے تھے ان کو ریجیکٹ کیا تھا انہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ان کو اس ڈس اپروول کو اور اشتر اصاف صاحب جو کہ اٹر نہیں جانے تھے انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے بات کی میں اس سے اگری کرتا ہوں مثلا انہوں نے جس سے تارک مصور صاحب کی سو باقی تو چار لوگوں کے بارے میں ریجیکٹ کیا سو پانچ میں ڈاؤٹفل جو کہ ایک ڈاؤٹ تھا پھر اٹر نہیں جانے کے بارے میں کہ کیا انہوں نے ریجیکٹ کیا کہ نہیں کیا تو قیوم صدقی صاحب کے مطابق آڈیو میں یہ بات بڑی کلیر تھی کہ اٹر نہیں جانے یہ کہا کہ جو نومینیشن اور جو اپوائنٹمنٹس کے بارے میں جو بات چیت کی جس سے تارک مصور صاحب نے تو انہوں نے کہا میں ان سے اگری کرتا ہوں اور یہ اگری کر کے تو انہوں نے آگے جا کے پھر بات کی مطبع ہے کہ اس کے بارے میں کہ قوائد کے جی جو ہیں مطبع کے سپریم جیڈیشل کانسل کے اور یہ جو اپوائنٹمنٹس کس قسم کی ہونی چاہیے نومینیشن کیسے ہونی چاہیے اس کے بارے میں چونکہ ایک اوریڈی ایک بحث ہے کہ جی کوئی رولز اور تا گیمز ہونی چاہیے صرف پک اینڈ چوز کی بیس کے اوپر اپوائنٹمنٹس ججز کی نہیں ہونی چاہیے اور جو کہ دیکھیں ایک تو یہ کنٹروورسی ہے کہ اس میں سچ کون بور رہا ہے یا غلط بیانی کون کر رہا ہے یہ ایک الگ ایسپیکٹ ہے جو کہ بڑا سیریس ہے یہ سپریم کورٹ کے ججز کے مطلق ہم بات کر رہے ہیں عام لوگوں کے مطلق بات نہیں کر رہے اور جو الزام لگ رہے ہیں انفورچنیٹی انفورچنیٹی جو لگایا جا رہا ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کی لگایا جا رہا ہے سو اس لحاظ سے یہ چیز ایک تو چلیں یہ بات ہے لیکن یہ جو چیز ہے کہ جی اپوائنٹمنٹس کیا نومینیشن پک اینڈ چوز کی بیسز کے اوپر ہونی چاہیے کہ نہیں یہ بڑی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی غلط بات ہے کہ جی اگر آپ کورٹس سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹس طرح کریں گے تو پھر تو مدد ہے کہ حال ہمارا خراب ہی ہوگا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا حال کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اور خراب ہے سو اس کے استحاسے یہ بات بڑی جائز ہے کہ جی کلیر کٹ مطلب ہے کوئی روز ہونے چاہیے کوئی ریگولیٹ ہونا چاہیے اس چیز کو کہ کس قسم کے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے گا سپریم کورٹ میں سینئورٹی کی کیا اہمیت ہوگی اگر کوئی سینئر جج ہے تو اس کو اگر آپ نے اپوائنٹ نہیں کرنا تو اس کے اوپر ریزننگ کچھ ہونی چاہیے لیکن اس طرح کی جو بڑی مطلب ہے کہ ہر جگہ ہمیشہ ہوتا ہے اور کس بنیاد کی اوپر کہ کس کس نے کیا کس قسم کی ججمنٹس دی کیسے اس کی ججمنٹس کس طرح سے روپورٹ ہوئیں اس کا کیا ایمپیکٹ تھا اور اور کونسٹیشنل میٹر میں کس قسم کی ججمنٹس ہو اوبرال سارا کوئی اس طرح کر کے تو کوئی کرائٹیریہ ہونا چاہیے ایسے نہیں کہ جی پسند اور ناپسند کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو آپ اوپر لاتے جائیں اور جو آپ کو نہیں اچھا لگی اس کو آپ نہیں لانا چاہ رہے اور اسی لحاظ سے جو اہم ایک ایک ڈسکشن ہوتی رہی وہ فوکس تھی اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف چیسٹس اتر منیلا صاحب کے اوپر کہ وہ مطلب ہے کہ جنرلی ان کی اچھی ریپیوٹ ہے اور ان کی ظاہرہ تاریخ بھی کی جاتی ہے اور پھر وہاں پہ بھی یہی بات ججز نے کی اور اٹرنی جنرل نے بھی کی اور محتل لوگوں نے کہ جی ان کو کیوں نہیں اپوائنٹ کیا جا رہا ان کو آپ وہ چیف جسٹس ہیں پچھے کوئی چار پانچ سال سے تو ان کو آپ کیوں نہیں ایلیویٹ کرتے ان کی ان کو آپ سپیم پورٹ پاکستان میں کیوں نہیں دیکھے آتے تو یہ جو چیزیں ہیں نا تو یہ اس کے اوپر میرا حال ہے کہ پورے کا پورا میں کہتا ہوں کہ جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے نا ججز کا اس کو ریوائز ہونا چاہیے اور کسی کمپوٹیشن کی بیس کے اوپر ہونا چاہیے یہ کیا کہ جی یہ وکیل ہیں اور جو کسی کے چیمبر کا ہے جو کہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی چیمبر تھا یا کسی کے رشداری ہے یا کسی کے تعلق داری ہے کوئی اس کے بنیاد کی اوپر اور آپ جنرلی دیکھیں گے کہ اسی بنیاد کے اوپر لوگ اپوائنٹ ہوتے رہے ہیں انفورچنٹی انفورچنٹی اور اسی لیے ہماری عدلیہ کا بہت برا حال ہے اچھا اس کے بعد ذرا بات کر لیتے ہیں فینشل ٹائمز نے جو سٹوری دی اس میں ظاہر ہے وہ فوکس رہی اس کے اوپر بہت ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس میں وہ ایک الیگیشن جو کہ اوریڈی ایک پروو ہو چکا ہے الیکشن کمیشنر پاکستان کے سامنے چونکہ پیچھے پانسے سال سے یہ ممنوع فنڈنگ کیس جو ہے اس کے اوپر جو ان کی جو انویسٹیگیشن دی اب چونکہ محفوظ ہے اس کے اوپر فیصلہ آنا ہے کہ سزا کیا ہوگی ورنہ ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ تو ہو چکا کہ انہوں نے جو غلط فنڈنگ تھی مطلب ہے کہ جو آن آتھرائز قسم کی فنڈنگ تھی وہ ہوئی پی ٹی آئے کو اور اس کے مطلق اب وہ اسٹابلش ہو چکا لیکن یہ جو چیز ہے جو فائننشل ٹائمز کی ابھی کی سٹوری ہے اس میں ذرا انہوں نے ظاہر ہے وہ ایک نئی چیز آئی انہوں نے اس کو ظاہر ہے عارف نکوی صاحب کے حوالے سے اس کو کنیکٹ کیا اور پھر یہ کہ جی عارف نکوی صاحب کے تھرو جو انہوں نے فنڈ ریزنگ کی تو اس میں بہت سا پیسہ فرض کریں کہ ٹو ملین ڈالرز جو ہیں وہ صرف یو اے ای کے ابو ساری ابو دیبی کے ایک وزیر ہیں انہوں نے دیا اور جو کہ ظاہر ہے پھر پی ٹی آئے کو ملا یہاں پہ اسی طریقے سے اور بھی جو فنڈ ریزنگ ہوئی عمران حان صاحب کا انٹریو دیکھ رہا تھا میں کل تو وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں پولٹکس کے لیے پولٹیشنز کے لیے اس قسم کی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ پاہستان کے قانون کے تحت کوئی غیر ملکی فنڈنگ نہیں کر سکتا یہاں پہ غیر ملکی فنڈ ملکی جو جو ہیں ان کی فنڈنگ نظر آ رہی ہے پھر کوئی کوئی فرم کوئی اسی اس لیے سے کوئی کمپنی جو ہے وہ نہیں کر سکتی فنڈنگ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ جی اس قسم کی بھی مطلب ہے کہ کمپنی جو ہیں وہ فنڈنگ کر رہی ہیں تو اب یہ ہے کہ اب عمران حان صاحب کا اس کی اوپر مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کا کیا بنے گا اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کب فیصلہ دے گا پوری آپ کو بتایا کہ گارنمنٹ اور اتحادی جب سے یہ فیصلہ ہوا تو اب یہ ریسن پاس سے یہ بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر اور اس کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ فیصلہ جو پنڈنگ ہے اس کو اس کو آپ محفوظ فیصلے کو سنا دیں فیصلہ وہ پچھے سال سال سے آپ کے پاس یہ مستہ پڑا ہے اور پھر ابھی تو جو میں سن رہا تھا مریم نواز صاحبہ کا مریم نواز صاحبہ نے تو یہ بھی کہا کہ جی اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا کچھ دن ہم دیکھیں گے ورنہ ہم جا کے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے سامنے جا کے پروٹیسٹ کریں گے سو جتنا بھی پریشر ہے اب یہ حکومت کی طرف سے اتحادیوں کی طرف سے وہ پریشر ڈالا جا رہا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اوپر اس امید کے ساتھ کہ ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کوئی بڑا فیصلہ دے دے گی اگنس امران ہان اور پی ٹی آئی اور لیکن اس میں میں تلت حسین صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا سید تلت حسین سینئر جنرلسٹ ہیں تو تلت حسین نے اس قسم کا ٹویٹ کیا کہ جی الیکشن کمیشن اور پاکستان چیف اریکشن کمیشن کے اوپر ان کے بقول کہ جی نامعلوم لوگوں کا پریشر ہے اور وہ پریشر یہ ہے کہ یہ ابھی ابھی جو فیصلہ محفوظ ہے اس پر محفوظ ہی رہنے دیں بیگوز یہ فیصلہ اگر آپ سنائیں گے تو جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے ملک میں وہ زیادہ بڑے گی اس قسم کی بات لیکن یہ ہے کہ میں اس چیز کو بھی ظاہرہ کنفرم نہیں کر سکا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو ڈیلے ہے یہ ڈیلے جب محفوظ کر لیا فیصلہ اور انویسٹیگیشن اوریڈی ہو چکی پہلے تو یہ ڈیلے اس طرح سے اب نہیں ہونا چاہیے فردر اور ظاہر ہے جو فیصلہ ایک ہے جو آپ نے ہیرنگ کر لی فیصلہ جب آپ نے فیصلے کے اوپر پہنچ گئے آپ سے فیصلہ لکھنا ہے اور اس کو آپ نے اناؤنس کرنا تو اس کے اوپر ڈیلے نہیں ہونا چاہیے اب ہوگا کیا اس کے اوپر میرا حیرت کے گورنمنٹ یہ ایکسپرٹ کر رہی ہے کہ جی عمران حان صاحب بھی فارغ ہو جائیں گے ان کی پارٹے بھی فارغ ہو جائے گی میری ذاتی رائے میں میرا نہیں ہے اور کہ اتنا ایکسٹریم ڈیول کی اوپر الیکشن کمیشنر پاکستان جائے گی ہو سکتا ہے کہ وہ جو 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 مطلب ہے کہ ڈسپیوٹڈ فنڈنگ ہے یا جو غلط فنڈنگ ہے وہ جتنی بھی ہے فرض کریں ایک کروڑ ہے دس کروڑ ہے پچاس کروڑ ہے اس فنڈنگ کو مطلب ہے کہ اس کے اوپر یہ فیصلہ وہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ آپ کنفسکیٹ کر لیں وہ آپ جو ہے وہ کنفسکیشن اس کی فنڈنگ کی آرڈر ہو جائے گا اور ادروائز میں نہیں دیکھتا کہ کوئی بڑا سویر ایکشن ہوگا پی ٹی آئی کے اگینسٹ اور یا عمران حان صاحب کے اگینسٹ ہاں یہ شاید ایک رستہ ہو سکتا ہے کہ جی گارمنٹ کو وہ لکھ دیں کہ جی اس بارے میں آپ دیکھ لیں کہ گارمنٹ کیا کر سکتی ہے یا دوسری اور جو جو مطلقہ ادارے کیا کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ ایکسپیکٹ آپ کریں کہ جی وہ ڈسک والیفائی کر دیں گے تو عمران حان صاحب کو تو میرا نہیں حیال کہ یہ ڈسک والیفیکشن ان کی کی جائے گی اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو شاید قانون کے تحت وہ کر نہیں سکتے الیکشن کمیشن اور پاکستان وہ شاید ریفرنس اور ریفرنس شاید سپریم کورٹ جائے گا اس طرح ان کی کہانی ہوئی نہیں ہوگی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں کرنے سے میری ذاتی رائے میں عمران حان صاحب کو پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہوگا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا وہ اور زیادہ مطلب ہے کہیں گے کہ دیکھیں کس طریقے سے ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے انہوں نے اوریڈی اپنا بیانیاں بنا لیا اور اس کو ٹارگٹ اسی لیے کر رہے ہیں ظاہر ہے اس اس فورن فرننگ کیس کے مطلق لیکن اینی آو وہ اوریڈی اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور پلس چونکہ گارمنٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہی ہے کہ جی وہ ہوگا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جی اس میں اگر بہت کچھ نہ بھی ہوا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ نہیں ہوگا ایسا کہ جی عمران حان کی ڈسکوالیفیکشن ہو جائے گی پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے والا تو لیکن گارمنٹ یہ ضرور چاہے گی کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کیس جو ہے فورم فنڈنگ کی جو بھی ججمنٹ آتی ہے اس کو لے کے سپریم کورٹ میں کوئی ریفرنس کروا کے ڈسکوالیفیکشن جو ہے وہ سیکھ کریں عمران حان صاحب کی اور وہ کہیں کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے تو یہ ایک اینیا اور لمبا کھیل ہے اور پھر یہ وہی بات ہے کہ جی سپریم کورٹ کے ذریعے کیا اگر عمران نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ کے ذریعے ڈسکوالیفائی کروانا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے اور جس کہہ کہ اس کوئی اپیل نہیں ہوتی وہیں پہ اگر بھی ہوتا ہے اپیل کوئی نہیں ہوتی تو کیا وہ اگر ناجائز تھا تو کیا عمران حان صاحب کو سپریم کورٹ میں جا کے تو آپ اس قسم کی اگر بات کرتے ہیں تو کیا وہ جائز ہو سکتا ہے لیکن ایک بات مجھے نظر آ رہی ہے کہ جو بھی جس کس بھی قسم کا فیصلہ ہوا اسے سپریم کورٹ میں کسی نے کسی دیکھ کے سیار جانا ہی ہے لیکن وہاں پہ آپ مجھے لگتا ہی ہے کہ جو تین ججز کو بڑا مطابق ہے کہ ٹارگٹ کر رہی ہے گارمنٹ جو ہے اور ان کے الائز جو کر رہے ہیں میڈیا میں بھی میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں من کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ میرا حیل ہے کہ اب ججز جو ہیں یہ پی ٹی آئے کا اگر فورن فنڈنگ کا کیس اگر کسی بھی لحاظ سے آتا ہے شاید اب یہ نہیں سنیں گے کیس یہ کوئی دوسرے ہی ججز سنیں گے تو یہ ڈپنڈ کرتا ہے کہ کون سے ججز سنیں گے تو اس کے اوپر پھر یہ ہے کہ پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس قسم کی خطرات کا عمران حان صاحب کو سامنا ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے جزاک اللہ السلام علیہ وسلم